جی بیٹا سیسٹم ڈیویلپنٹ ڈائف سائیکل ایس ڈی ایل سی جس کو کہا جاتا ہے اب سیسٹم ہے کیا بیسیکلی بیٹا جو سیسٹم ہے نا وہ کمبینیشن ہے ڈیفرنٹ کمپوننٹس کا ٹھیک ہے اب وہ کمپوننٹس کون سے ہیں ہارڈ ویر اور سافٹ ویر کمپوننٹس اب اس کے اندر مختلف پروسیزنز یوز ہوتے ہیں ان کمپوننٹس کی جو ہے ان کو یوز کرتے ہوئے دیکھیں اس کے اندر ہارڈ ویر بھی ہے ساپٹ ویر بھی ہے ڈیٹا بھی ہے پیپل بھی ہے پروسیزنز بھی ہیں اور سیسٹم کو سمجھ لیں کہ دیکھیں جس طرح ہمارے پاس ہم کوئی ایک آرگنیزیشن رن کر رہے ہیں تو اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کی ورکنگ کو سمود رکھنے کے لیے ہم کچھ جو ہے وہ ہم نے پروٹو ٹائپس کوئی طریقے کوئی رولز ریگولیشنز بنائے ہوتے ہیں ڈیٹا کس طرح سیو ہونا ہے اس کی پروسیسنگ کیسے ہونی ہے یہ سارا کچھ تو جب ہم لوگ بات کرتے ہیں سسٹم کی تو کوئی نہ کوئی ادارہ کسی نہ کسی سسٹم کے تحت چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر سسٹم کیا سیٹ آف کمپوننٹس دیٹ انٹریکٹ کو اچھیو اور کومن گول کومن گول کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی ایک ٹاسک کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سسٹم کو پروپر برکنگ میں رکھنے کے لیے اب یہ بزنسز جو ہیں انسٹیٹیشنز جو ہیں اورگنیزیشنز جو ہیں وہ سسٹم ڈیویلپ کرتے ہیں اب یہاں پر سسٹم آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک سافٹویئر ڈیویلپ کر رہے ہیں جو ہمارے پورے کے پورے نظام کو جس سے منٹین رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا بٹا اب اس سسٹم کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کچھ سٹیپس کو فالو کرتے ہیں اب وہ سٹیپس کون کون سے ہوتے ہیں اس کے اندر یہاں پر آپ کے پاس بھی لیسٹ ہوئے ہوں گے جس میں پریریمنٹری انویسٹیگیشن ہے ٹھیک ہے پھر انیلسز ہے پھر ڈیزائن ہوتا ہے سسٹم کا پھر جو ہے وہ کوڈنگ ہے ٹیسٹنگ ہے پھر ایمپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور مینٹینس ہوتی ہے ٹھیک ہے بٹے اب ہمارا جو ہے سب سے پہلے پریریمنٹری انویسٹیگیشن اب یہ بسیکلی ہے کیا اب پریریمنٹری انویسٹیگیشن جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں پریریمنٹری کا مطلب ابتدائی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پریریمنٹری کس کو بولتے ہیں اتدائی جو انیشیل فائننگز ہوتی ہیں ہماری اس کو ہم لوگ پریریمنٹری انویسٹیگیشن بولتے ہیں اب پریریمنٹری انویسٹیگیشن کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم لوگ سسٹم کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ریویو پروجیکٹ ریکویسٹ اب پروجیکٹ ریکویسٹ کو ہم لوگ کیسے ریویو کرتے ہیں کہ جب ہمیں سسٹم ایک ڈیولپ کرنے کا کاج اپتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اس سسٹم کو ٹھیک ہوگئے بٹا اور پھر ہم سارے کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیسے بنے گا کیا بن سکتا ہے اس کے اندر کونسی ریکوائرمنٹس چاہیے پہلا سسٹم کیسے کام کر رہا ہے نیکسٹ کیسے امپروو ہوگا یہ سارا کچھ اس کے بعد انیلسز فیز آ جاتا ہے ہمارا انیلسز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کرنٹ سسٹم کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں وزٹ کرتے ہیں ریویو کرتے ہیں سٹیڈی آف کرنٹ سسٹم ٹھیک ہے اس کرنٹ سسٹم کو دیکھتے ہم لوگ یوزر کی ریکوائرمنٹس کو بھی دیکھتے ہیں یوزر کیا چاہ رہا ہے پہلے سسٹم میں کیا کمیاں تھیں اور اگلے سسٹم میں ہمیں ان کمیوں کو کیسے دور کرنا ہے ٹھیک ہے پھر ہم لوگ اس کا سلوشن ریکمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہوگیا بٹا ہم نے جب اچھا ہے ہم نے کیا آپ کیسے ہیں انٹرو ہوا ہے جو کی کلاس ہیں ہم نے سورجی وزر مستیک سے آگیا سر جی مسٹیک سے کیسے آگیا ہمارے گروپ میں سرجی لنک آیا میں نے کہا شاید یہ ہماری کلاس ہے دیکھا ہی نہیں سرجی میں تو اس کے بعد بیٹا آپ کا کیا ہوتا ہے انیلسز کیا جاتا ہے انیلسز کے بعد جہاں وہ سسٹم ڈیزائن ہوتا ہے جس کے اندر ہم لوگ جہاں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہارڈویر اور سوفٹویر کی ریکوائرمنٹس دیکھتے ہیں ڈیویلپمنٹ کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں سسٹم کی یہ ابھی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد کوڈنگ ہوتی ہے کوڈنگ کے اندر ہم لوگ پروگرامز رائٹ کرتے ہیں جو ڈیویلپر ہوتا ہے وہ رائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد ٹیسٹنگ ہوتی ہے ٹیسٹنگ کے دو فیزز ہیں یونٹ ٹیسٹنگ ایک فیز ٹیسٹنگ ہے اور اس کے بعد ایمپلیمنٹیشن ہوتی ہے ایمپلیمنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس سسٹم کو انسٹال کر رہے ہیں اور اس کو یوز کے اندر لے کیا آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب سب سے پہلا ہمارا جو ہے وہ کیا ہے اپریل منری انویسٹیگیشن اپریل منری انویسٹیگیشن کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ سسٹم ایڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں سسٹم ایڈینٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے بٹا ابھی اس کو تھوڑا سا ہم نے دیکھا بھی تھا پہلے بھی سسٹم ایڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ ضرورت کیوں ہے why there is need of new system نئے سسٹم کی کیوں ضرورت ہے ہمارے پاس جو پہلا سسٹم چل رہا ہے current سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر کون سی کمیہ ہیں کون سی خامیہ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نیا سسٹم ڈیویلپ کرنا پڑا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ پریل منری انویسٹیگیشن کا سب سے پہلا سٹیپ ہے اور بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے یہاں پر آپ کا جتنا آگے سسٹم ڈیویلپ ہونا ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینٹ کر رہا ہے کہ آپ ان سارے فلاوز کو دیکھیں آپ ان سارے گیپس کو دیکھیں جن کی وجہ سے ہمیں نیا سسٹم بنانا پڑا ہے ٹھیک ہے بھٹے اس کے وجہ سسٹم سکوپ ہے اب سکوپ کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے ایک سسٹم پرپوز کیا فار اگزمپل اگر میں چاہا رہا ہوں کہ میرے انسٹیوشن کے لیے ایک نیا ساپوئر بنانا ہے تو اس کے اندر کیا ہے کہ مجھے کیا گیا ریکوائرمنٹس ہیں میری جو میں چاہا رہا ہوں اس سسٹم کے اندر ہوں ٹھیک ہے اب مطلب میں چاہا رہا ہوں کہ میرے سٹوڈنٹس کا ڈیٹا بھی انٹر ہو میرے سٹوڈنٹس کے مارکس بھی انٹر ہو ان کے پیرنٹس کو میسجز بھی جائیں ان کی ریپورٹس بھی بن جائیں ٹھیک ہے ان کا جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں ان کا ایگریگیٹ بھی کلپولیٹ ہو رہا ان کی پیسنٹیج بھی ہو رہی ہو اور اس کے بعد ان کی پوزیشنز بھی نکر رہی ہوں یعنی میں ایک فور فلیج سسٹم جا رہا ہوں اب سسٹم سکوپ کیا ہے کہ کیا جو چیزیں یہاں پر ڈیمانڈ کر دی ہیں کیا میں اپنی فنانشل لیمٹس کے اندر رہ کے ان کو میٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کیا میرے پاس اتنے پیسے ہیں اتنا بجٹ ہے کیا کوئی پولیٹیکل بیریئر تو نہیں آ رہا کیا کوئی میں ایسا کام تو نہیں کرنے جا رہا یا ایسا سسٹم تو نہیں بنوانے جا رہا کہ جس کی وجہ سے میرے سسٹم کے اندر کوئی شورد ہے ٹھیک ہے یا مجھے لیگلی کوئی رسٹرکشن ہو اس کی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو یہ چیزیں اس کے اندر سسٹم سکوپ کے اندر بیکھی جاتی ہیں اس کے بعد اگر کسی وجہ سے میرا سسٹم ڈیویلپ نہیں ہو پا رہا کوئی فینانشل ریزن ہے یا پولیٹیکل بیریئر ہے یا مارکیٹ کے اندر کوئی اس طرح کا ایشو ہے کہ میں اپنا سسٹم نہیں وہ ویسے ڈیویلپ کروا سکتا تو پھر میرے پاس آلٹرنیٹف سلوشنز کونسی ہونے چاہیے کہ اگر ان طریقوں سے سسٹم نہیں بن رہا تو پھر میرا سسٹم کیسے ڈیویلپ ہو سکتا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آلٹرنیٹف سلوشنز تو پھر ہم بیس سلوشن سیلیکٹ کریں گے اور یاد رکھیں گے کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے there are always more than one solution اس کے بعد آلٹرنیٹف سلوشنز کے بعد ہم لوگ اس کی فیزیبلٹی سٹیڈی کرتے ہیں کہ ہمارا سسٹم فیزیبل ہے یا نہیں ہے کہ ہمارا سسٹم کیا فیزیبل مطلب کے پاسیبلٹی ہے اس کی یا نہیں ہے کہ کیا acceptable ہے affordable ہے organization کے لیے ٹھیک ہے پیسے بورے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے یہ depend کرتا ہے کہ آپ جس طرح کا سسٹم بنواتے ہیں اس طرح کا جو ہے وہ آپ کو بجٹ بھی رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے بیٹے پھر اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں decide ہو جاتی ہیں تو پھر ایک preliminary plan بنایا جاتا ہے preliminary plan کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی findings ہیں آپ کی system identification کو لے کے system scope کو لے کے alternative solutions کو لے کے اور feasibility study کو لے کے پھر ایک جو ہے نا وہ initial plan بنایا جاتا ہے جس کو ہم لوگ first plan بولتے ہیں یا preliminary plan بولتے ہیں اب یہ preliminary plan ایک report کی فارم میں بنا کے feasibility report کی فارم میں یہ ہم organization کی top management کو submit کروا دیتے ہیں حقیقی جی کہ یہ ہمارا plan ہے اس طرح سے آپ کا system بن سکتا ہے اب top management نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس plan کو دیکھنا ہوتا ہے overview کرنا ہوتا ہے اس کو detail میں study کرنا ہوتا ہے جب detail میں study ہو جاتا ہے تو پھر اب وہ کیا کر سکتے ہیں کہ یا تو اس کو accept کریں گے یا اس کو reject کریں گے یا اس کو modify کریں گے ٹھیک ہے اب یہ تین possibilities ہوتی ہیں accept ہو گیا جی ٹھیک ہے جو آپ نے preliminary plan تیار کیا ہے وہ accept ہو گیا جو آپ نے اس میں ہمیں بتائی ہیں procedures یا processes ڈیسے ہی ہوں گے یا top management بتا سکتی ہے کہ نہیں جی یہ کام ایسے نہیں کرنا ہے اس کو ایسے کر لیں ٹھیک ہے اس کو modifications بولتے ہیں اور totally reject بھی کی جا سکتی ہے یہ report کہ نہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا آپ کسی اور طریقے سے کام کریں یہ ہمارا preliminary investigation تھی ٹھیک ہے جب preliminary investigation ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہم system analysis کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا کرتے ہیں ہم لوگ ہم system کو analyze کرتے ہیں اب system analysis کون کرتا ہے system analyst کرتا ہے ٹھیک ہے اب system analyst کون ہوتا ہے وہ responsible for designing and developing information system legend between user and IT professionals اب یہ سارے link develop کرتا ہے اور اس نے system کو analyze کرنا ہوتا ہے کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں سب سے پہلے ہوتی ہے بٹن دیکھیں اب system analysis basically وہ کر کہہ رہا ہوتا ہے study of current business system in detail جو آپ کا موجودہ business system چال رہا ہے جس کے تحت کام ہو رہے ہیں سارے اس کو ڈیٹیل کرنا ڈیٹیل میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح وہ system working کر رہا ہے اور کہاں کہاں پہ اس میں issues آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اندر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے need analysis اب need analysis کیا ہے کہ why there is need of new system کیا آپ کا پہلا system کام نہیں کر رہا جو نیاب نوانے جا رہے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اس کو requirement analysis بھی بولتے ہیں کہ کیوں requirement کیا کیا requirement ہے نئے system کی ظاہر سی بات ہے پچھلا system ٹھیک کام نہیں کر رہا تو اب جو ہے وہ نیا system بنانے جا رہے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہو گیا بیٹا یہ question answer کا session ہم لوگ بعد میں رکھتے ہیں ذرا need analysis سمجھا گے اس کے اندر requirements ہوتی ہیں ساری ٹھیک ہے بیٹا اب requirements میں کیا ہے users کی requirements manager کی requirements ٹھیک ہے اب basically تو user نے system use کرنا ہوتا نا اور managers نے اس کو manage کرنا ہوتا ہے تو ان دونوں کی requirements کو خیار رکھنا بہت ضروری ہے انہی کی base کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جہاں system ڈیویلپ ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹے اچھا اب جب آپ لوگ requirement analysis کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے data gather کرنا پڑتا ہے ان requirements کو دیکھنے کے لیے current system کو visit کرنے کے لیے اس کو review کرنے کے لیے تو data gather کرنے کے لیے کچھ techniques use ہوتی ہیں سب سے پہلے written documents ہیں کہ جیسے پہلے کام کر رہا تھا ایک organization یا پہلے اگر کوئی system بنا ہوا تھا تو اس کا detailed documentation ہوتی ہے ٹھیک ہے جی پہلے جو آپ کا system چل رہا ہے اس کی detailed documentation ہوتی ہے ہم اس کی help سے دیکھتے ہیں کہ پہلا system کیسے کام کر رہا تھا اس کے بعد ہم لوگ help لے سکتے ہیں کس چیز سے interviewing سے جو اس کو کام کر رہے ہیں اور relevant person سے جو اس system کو directly use کر رہے ہیں ہم interviewing کی help سے کیا کر سکتے ہیں جو currently system in use ہے اس کے اندر جو جو problems ہیں ان کو ہم identify کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایک ایک بندے کو گنایں گے اور انٹرویونگ کریں گے یہ face to face meeting ہوتی ہے اس کے بعد یہ ایک complex task ہے face to face meeting کے let us suppose اگر ایک organization کے اندر 2000 یا 3000 بندے کام کر رہے ہیں تو ان کے انٹرویونگ کے اوپر بہت سارا time consume ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد questionnaires ہیں اب یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک shortcut ہوتا ہے انٹرویونگ کا alternative ہے کہ آپ کچھ questions maintain کرتے ہیں اور ان questions کے answers آپ organization کے اندر جو top management ہے یا managers ہیں یا employees ہیں ان کو جو ہے وہ questionnaires وہ دے دیا جاتے ہیں اور جتنی دیر میں آپ ایک بندے سے questionnaires fill کرواتے ہیں اتنی دیر میں سارے سے fill ہو جاتا ہے at the same time اس کو collect کرنے کے بعد آپ اس کو analyze کرتے ہیں اور آپ کو system کے problems جو ہیں وہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ آپ سب کو آواز آ رہی ہے بیٹا؟ yes sir okay تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو questionnaires ہیں ان کو ان کی help سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں بیٹا؟ system کے اندر جو problems موجود ہیں ان کو identify کر سکتے ہیں اس کے بعد observations ہوتی ہیں observation observe کرنے کو بولتے ہیں observe کیا کیا جاتا ہے؟ کیسے کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اس چیز کو observe کرنا بولتے ہیں اس چیز کو کیا بولتے ہیں ہم observe کرنا بولتے ہیں کہ watching people while they are working جب وہ کام کر رہے ہوں تو ان کو دیکھنا observation کہہ رہتا ہے اب basically جو observation ہے یہ سب سے زیادہ clear findings create کرتی ہے مطلب observation سے پتا جلتا ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کتنی problems آ رہی ہیں کام کرنے کے اندر اور ان کو کون کون سا مسئلہ آ رہا ہے تو observation most authentic way ہے کہ اس چیز کا کسی بھی system کے اندر جو problems چل رہی ہیں یا کسی بھی system کو ڈیٹیل سے observe کرنے کے لیے ڈیٹیل سے اس کی working کو پتا کرنے کے لیے ہم لوگ observation conduct کرتے ہیں اور observation کیسے conduct کی جاتی ہے؟ کہ جو اس کے planners ہوتے ہیں سسسٹم کو develop کرنے والے وہ اپنے کچھ members کو directly ان لوگوں کے اندر بھیج دیتے ہیں جہاں پر کام ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی؟ جہاں پر کام ہو رہا ہوتا ہے اس working کو وہ directly دیکھتے ہیں خود دیکھتے ہیں تو اب یہ جو ان کا direct دیکھنا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم لوگ observation بولتے ہیں وہ observe کرتے ہیں خود کو observations کے بعد جو اگلا ایک methodology use ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیٹا sampling اب sampling کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم لوگ samples کٹھے کرتے ہیں اب organization میں سے کیسے سیمپلیں کٹھا گیا جاتا ہے؟ اب basically system analysis کے اندر تو ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کہ system جو current ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے؟ اب اس کی working کو understand کرنے کے لیے ہم written documents کا بھی ساہرہ لیتے ہیں ہم interviewing بھی conduct کرتے ہیں question years بھی ہم لوگ تیار کرتے ہیں observations بھی کر لیتے ہیں لیکن اگر یہ کام tough feel ہو رہے ہیں تو پھر ہم لوگ sampling کرتے ہیں تو sampling کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی بھی organization کے اندر مختلف departments کام کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ مطلب اگر ہم لوگ کسی ایک organization کے example لے لیں جو کوئی چیز produce کر رہی ہے for example ہم کہتے ہیں کہ کوئی کپڑے کی factory ہے تو اس کے اندر مختلف units ہیں مطلب ایک purchases کا unit ہے جو پرچیز کرتا ہے ایک جو ہے وہ quality control کا unit ہے ایک جو ہے وہ stretching کا یا cutting کا unit ہے پھر stretching کا unit ہے پھر اس کی checking کا unit ہے پھر HR کا unit ہے ٹھیک ہے؟ تو اب ہم لوگ کیا کریں گے ان سارے departments میں سے ایک ایک یا دو دو بندے select کریں گے جو کہ ان departments کو deal کر رہے ہیں یا tackle کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ ان کو ہم لوگ کیا کریں گے؟ تو ان سے ہم لوگ ساری جو ہے وہ یہ information ہی کٹھی کریں گے کہ کیسے یہ working ہو رہی ہے؟ کون کون سے issues آ رہے ہیں؟ تو بجائے اس کے کہ ہم ان دو تین چار پانچ ہزار employees کو انٹرویو کریں یا ان سے questioners جو ہیں وہ ان کو بھیجیں اور وہ fill up کروائیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک بندہ یا دو دو بندے ہر department میں سے اٹھا کے ان کی sampling کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے؟ اب اس سیمپلنگ سے ہمیں کیا help ملتی ہے؟ کہ ہمیں problems کا پتہ چل جاتا ہے اور ہم پھر system کو بہت اچھی طرح سے analyze کر سکتے ہیں اب system یہ system analysis سمجھ آ گیا بیٹا سب کو؟ جس طرح کہ جب ہم نے system کو analyze کر لیا تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کی designing کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ اب designing کا کیا مطلب ہے؟ major of how suitable system development will be to the company کسی organization یا company کو ہم کیسے system develop کریں گے جو اس کو suit کرے گا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ how system will meet requirements کیسے system جو ہے وہ requirements کو meet کرے گا؟ جو ضروریات ہیں جو ہمیں جس بند نے system نیا develop کرنے کے لئے بولا ہے یا software بنانے کے لئے بولا ہے ہم دیکھیں گے کہ ان کی requirements کیا ہیں؟ اور ہم کیسے کام کریں گے تو ان کی requirements meet ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے جی؟ اب system design کے اندر دو طرح بیٹا design ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بیٹا logical design اور ایک ہوتا ہے physical design یعنی logical اور physical model یہ دو طرح کے models ہمیں تیار کرنے پڑتے ہیں نیا system develop کرنے سے پہلے ٹھیک ہے؟ اب logical design کیا ہے؟ logical design یہ ہے بیٹے کہ ہم journal functional capabilities نئے system کی دیکھتے ہیں کہ نئے system کے اندر کیا کیا کچھ ہونا چاہیے؟ جو کہ requirements ہیں ٹھیک ہے جی؟ اب requirements ہوتی ہیں اس کے اندر اس کے اندر کون کون سے components ہوں گے جن کی وجہ سے system ہمارا successfully run کرے گا اور ہمیں وہ چیزیں ملیں گی وہ results ملیں گے جو ہم نے demand کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور مطلب کیا کیا requirements ہیں اور کیا کیا اس کے لیے ہمیں develop کرنا پڑے گا یہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ logical design اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ different tools use کرتے ہیں جس طرح جو ہے وہ projects بنایا جاتے ہیں یا flow charts ہوتے ہیں یا gants charts ہوتے ہیں یہ ہم paper کے اوپر بیس کی working کرتے ہیں اور system میں بیس کی working کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ پھر ہمیں case tools use کرتے ہیں کہ ہمیں کونسا جو ہے وہ software چاہیے یا کونسی language کے اندر یہ اب ہمارا system نیا develop ہونا ہے یہ سارے کا سارے چیزیں کس کے اندر ہوتی ہیں logical design کے اندر اب logically ہم لوگوں نے ایک چیز سوچ لی اس کو physically implement کرنا ہے ٹھیک ہے؟ اب physical یہاں پر requirements کی ہوتی ہیں کسی بھی system کی کہ کیسے input آئے گی اس میں یعنی اگر میں کسی school کا یا college کا ڈیٹا دیکھ رہا ہوں تو کیسے students کا ڈیٹا انٹر ہوگا اس کے اندر ٹھیک ہے؟ اس کے اندر کیسے reports generate ہوں گی کیسے marks center ہوں گی کیسے attendance center ہو رہی ہے اس کے بعد پھر اس کو ہم لوگ بولتے ہیں input requirements physical design میں اور پھر کیسے اس کی output ہمیں وہ show کروا رہا ہے یہ marks کا result guard کیسے show کروا رہا ہے اس کی attendance کی sheet کیسے show کروا رہا ہے ٹھیک ہے؟ یہ out good requirements ہوگی اس کے بعد پھر storage requirements ہیں کہ ہمیں کتنی storage چاہیے کتنا میڈیا چاہیے کتنی بڑی hard disk چاہیے جس کے اوپر یہ سارا ڈیٹا store ہو سکتا ہے ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہمیں processing requirements چاہیے کہ کیسے ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ process ہوگا یعنی ہمارا processor کتنی capability کا ہوگا اس کے اندر کتنا potential ہونا چاہیے وہ کتنا powerful ہونا چاہیے input کے اندر بھی ہم لوگ جس طرح اگر attendance ہم نے بائیمیٹرک کی ہوئی ہے تو input requirement کے اندر پھر definitely ہمیں وہ چیز بھی دیکھنی پڑے گی کہ student نے جب اپنی attendance مات کرنی ہے تو وہ بائیمیٹرک سے کرنی ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے input device چاہیے یعنی بائیمیٹرک مشین چاہیے ٹھیک ہے؟ output requirements کے اندر اگر ہمیں printed form کے اندر چاہیے تو ہمیں ساتھ printer بھی چاہیے ٹھیک ہوگی بیٹا؟ تو یہ input output اور storage requirement اور processing requirement یہ ساری hardware سے related ہوتی ہیں اس کے بعد system control ہے یہ system کو control کیسے کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے جی؟ کیسے system کو control کیا جائے گا اور کیسے جو ہے وہ ہمارا یہ authorization ہوگی؟ کون کون سا بندہ authorized ہے system کو دیکھنے کے لیے data enter کرنے کے لیے ان کی reports generate کرنے کے لیے ٹھیک ہے بیٹے؟ اور اس کے پاس backup and recovery backup اور recovery کیسے ہوگی؟ اس کی؟ یہاں تک clear ہو گیا جی آپ سب کو؟ جی کسی کا کوئی question ہے تو وہ کر سکتا ہے؟ نو سر جی کسی کا کوئی question ہے تو؟ نو سر کسی کا کوئی question نہیں ہے؟ نو سر نو سر کل جو ہے ہمارا باقی جو رہ گیا ہے اس کا وہ ہم کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ سر